اے ایمان دار لوگو تقوی و اختیار کرو وکونو معصادقین ایمان اور تقوی کے بعد تیسرا کام ہی کرو کہ ملے سچے بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے اے دنیا والو ایمان حاصل کر لیا ہے تقوی کا نور بھی حاصل کر لیا ہے اب ہمیشہ کے لیے ایمان اور تقوی پر قائم رہنے کے لیے تمہیں سچے لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو تمہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ وابستہ رہنا پڑے گا تاکہ اللہ کے محبوب بندے تمہارے ایمان اور تقوی کی سلامتی کا پیدا مان کرتے رہے انتظام کرتے رہے تمہارے ایمان اور تقوی کو بچانے کے تمہیں سامان کو ایہ کریں اسباب کو ایہ کریں تاکہ تمہارا ایمان کی سلامت رہے تمہارا تقوی بھی سلامت رہے سامینی زیباکار انبیاء کی اللہ نے امت پیدا کرمائی اور ان امتوں میں اللہ تعالی نے ولی پیدا کرنایا یہ کوئی اللہ تعالی نے اس امت میں ولی نہیں پیدا کرمائے بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ حصول رہا ہے جا کر آئے کہ پہلے نبیوں کو پیدا کرنایا پھر نبی کی امت بنایا پھر امتوں میں پھر زیدہ بندے اللہ کے ولی بنے تو یہ آج کی کوئی اس صدیقی یا اس امت کی بات نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی بلیوں کو ماننے والے ہیں اللہ اپنے بلیوں کو ہمیشہ سے پیدا بھی کرتا رہا ہے اور مان مانتا بھی رہا ہے بلی کامل رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر حمد کرنا ہے سلیمان سلام کے قومت کا بلی عدد اتنی پاور اور ناکت رکھتا ہے تو دعاو محمد مصطفیٰ کی علمت کے بلی کی شانت آرم کیا ہوگا جو رسال نبیوں کا سلطان بن کر آئے ہیں ان کے کفاں پڑھنے والا اللہ کا بلی ہو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا اس کی پاور اور شانت کا عالم کیا ہوگا میرے رہے تھا لگی تھا جو رحمت مخاری شریف ہی انہیں دیسے ہیں کام کون سی کتاب ہو مخاری شریف ہو لیے کون سی کتاب ہو مخاری اسی کو سمجھ آتی ہے جس کے دل بیش کے مصطفیٰ کا چلاح کرو جس کے دل بیش کے مصطفیٰ کا دور ہو اللہ کے نبی کی پہلے محبس سینے میں بساؤں پھر قرآن بھی سمجھ آئے گا اور نبی کا فرمان عبیس کی سمجھ آئے گا پھر مخاری بھی سمجھ آئے گی وہ کسی نے سچ گا اشار نے کہ بے اشک نبی بے اشک نبی جو پڑھتے ہیں مخاری بے اشک نبی جو پڑھتے ہیں مخاری آتا ہے مخار ان کو نہیں آتی مخاری بے اشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کی بار کی آت پیان فرما دیتے ہیں صحابہ کو سناتے ہیں اس سے پتا چلا کوئی سچا بات کیا ہو اس کا سنانا عبرت کے لیے درس کے لیے یہ سنت مصطفیٰ ہے یہ حضور کا طریقہ ہے کہ کسی بندے کو سمجھانے کے لیے کوئی بندہ کسی بندے کا سچا بات کیا سنائے تاکہ اس کو دس سے جبرت حاصل ہو یہ دیر کا یہ حصہ ہے اور یہ سنت مصطفیٰ ہے اور دور کا طریقہ ہے دور میں پہلی امتوں کے واقعات اپنے صحابہ کو سنا کر سنجایا کرتے تھے عقیدہ سنجایا کرتے تھے عمل کرس فرمایا کرتے تھے آپ سنیئے مخاری کے اندر محلول ہے اے الہمان علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پلیس آئی کے ایک بندہ تھا اور تقتل تھا قتل کرنے والا تھا نہ اب قتل کرنا قتل کرنا ننگ میں قتل کر چکا پھر کار اسے شرم آئی عیاء آئی عمر قدر چکی ہے قتل کرتے کرتے اب شرم آئی آئی دل چاہا کہ میں تبا کروں اللہ سے معافی مانگو میں نے اتنے کتر عمارت کی اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا تین کا علم رکھنے والا نہ تھا قرآن آسمانی کتاب کا علم نہیں ضرور کا علم نہیں تھی این کا علم نہیں بس صرف اللہ کی عبادت میں رنے والا اس پندے سے مراقات ہوئی کہنے لگا ہے تندہِ خدا میں قومہ کرنا چاہتا انہیں ننمی آدیوں کا قابل ہوں کیا میری توبہ ہو سکتی ہے اب اس صوفی کے پاس علم دینوں کا تو وہ بات صحیح بتا تھا لیکن اسے کیا پتا تھا وہ پوراً جذبات میں آ رہا چاہے لگمی چھل جذبات میں آ رہا کرنا ہے وہ جہاں اللہ کی بنا سے جذبات میں آ رہا کہنے لگا چاہاں برکتا مران میں آدیوں کا قتل کر کے اب توبہ کرنا ہے تیری توبہ پدر نہیں ہوگی اب تیری توبہ پدر نہیں ہوگی اس نے اس کو بھی قتل کر دیا سو قتل پھولے کر دیا میرے پار رسوم فرماتے ہیں پھر وہ شدندہ بھی تھا اب توبہ کیا کروں توبہ بھی کرنا چاہتا لیکن اس نے بھی امید کا دروازہ بان کر دیا اس کی ایک آرمیں دین سے مراقات ہو گئی جو کوراں جو دور آسمانی کتابوں کا یا مردنے والا تھا جب اس سے مراقات ہوئی کہنے لگا ہے تندہ خدا تیرے پار دیم کا علم ہے آرس ماننگ کا وہ علم رکھنے والا ہے تتا میرا ایک مسئلہ حل کرے گا وہ کہنے لگا تتا ترا کیا مسئلہ ہے کہنے لگا میں سو ادنوں کا قتل ہو میرے توبہ دول ہو جائے گی اس آدمی آدمی دین نے کہا آہ تیر کو وہاں کو دول ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے ایک شرم ہے فلا بستی میں چلا جا وہاں اللہ کی مقبول بردو کی دوبریوں پڑھے گا ہے وہ سارے ولی مل کے تیرے لیے دعا کرے گا اور تیری مقبول فرما دے ہوگا اب دیکھو اللہ کی نبی یہ باقی ہے سنا رہے ہیں یہ محلوی کا باقی ہے نہیں ہے یہ کسی ولی کا پیو بزیر بزرگ کا باقی ہے نہیں وہ خواہی شریف بنی سے باق ہے میرے آئی پاروی تیری ملے اسلام فرما دے ہیں جب اس بندے نے آدمی دین نے اس بندے قمر سنا دیا اس لیے کہتے ہیں کسی آدمی دین پیر کے ہاتھ پر بیٹھ دیا کرو جائے پیروں کے آن پر بیٹھ دیا کرو وہ تمہارا ایمان بیوار دے گا جب آدمی دین کا علم اکھنے والا پیر ہوگا وہ تیری دنیا بھی آباد کردے گا کب وہ عشر بھی آباد کردے گا ان بریوں کے ان پیروں کے بیٹھ دیا کرو جن کے بعد تو دین کا علم بھی ہوگا اللہ کے احمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فرمایا اس کو عالم دین نے کہا کہ خلا پستی میں جا وہاں اللہ کے ولی درے لیے گواہ کردے گا اور قبول اٹھے گی اب اگلا جو بات ہے وہ بڑی قوت ہے باہر ہے وہ بندہ اپنے گھر سے نکلا وہ کہاں سے نکلا اپنے گھر سے نسائے اور کہاں سے نکلا گھر سے نکلا چانت قدم چلے تھوڑا فاصلہ دائے گیا قسمت کا قبلہ دیکھو عدد رہیل نازلوں میں موت کا جام پلا دیا روح افسر گھر سے نکلا تھوڑا فاصلہ دائے گیا تھا اب یہ اللہ کے ولیوں کے بستی میں پہنچا ہی ان کے دار پہ پہنچا نہیں تو روح نکل گئی جب وہ مر گیا اب آگے فرشتے جب جیسے روح پہنچے فرشتے میرے با جبی کیوں گناہ وہ فرشتے آگئے عدام والے فرشتے پھی آگئے سواب والے فرشتے پھی آگئے دونوں گروپ پاہ ہے نکیوں والے فرشتے پھی آگئے گناہوں والے فرشتے پھی آگئے جو گناہوں گاروں کی روح کو اٹھاتے ہیں وہ فرشتے پھی آگئے جو نکو گاروں کی روح کو اٹھے کر جاتے ہیں وہ بھی آگئے دونوں تب سے آگئے دونوں گروہ آگئے فرشتے آگئے قطل کرنے والا سو اللہ نے فرش کو کیا بات ہے لیکن اللہ اپنے بندوں سے نحاس کی باتیں کرنا چاہتا ہے اللہ بھی سوال کرتا ہے تو یہ لگائی تھی جنہاں اللہ کو سوال کرنی کا علم ہوتا ہے یہ مول قسم نہیں بات کی یہ نہیں بات نہیں پرانی بات ہے موسیٰ نے سوڑتا پکڑا جاتا نا پکڑ کے بیٹھے تھے کھڑے تھے اللہ نے بیٹھا فرمایا نا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اب اللہ نے ہی پتا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں کیا تھا اب میں پوچھو جناب آلا حجی صاحب آپ کے ساتھ میں کیا ہے حجی صاحب نے کہا مولوی صاحب بڑی نظر ٹھیک ہے بہنے سرے تے پکڑی یہ اور کے بہنے نظر نہیں آئے اب اللہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے علیہ و ملہ کے صدور مار دل تب ہی امینے کا یا موسیٰ صورت قاہہ صورت اللہ مارہ مار دل تب ہی امینے کا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے ہاتھ اچکے میں موسیٰ علیہ السلام نہیں آکے یا اللہ تو ہم کو ہر چیز ہے پتا میرے کل کیوں کچھ دے ہو منا ناز کی تھی یا اللہ ہاں اے موسیٰ نے اسے لیکھ جواب نہیں دیا یہ میرا ہاتھ میں ڈنڈا ہے جواب بن چاہاں ختم تھا نہیں فرمایا اللہ میرا جواب میں ڈنڈا ہے میں اسے بکریوں چلاتا ہوں میں پتے چلاتا ہوں میں درختوں پر ڈنڈا مانتا ہوں پتے نیچے کرتے ہو یہ بکریوں کھاتی ہے اور اس طرح میں بکریوں کو چلاتا ہوں پوری سٹوری میں آنکر جی موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ایک سوال دیا اس سے پتا چلا اللہ اپنے بندوں سے کبھی کبھی ناس کی باتیں کر رہا ہے اور ناس نے کبھی کبھی اپنے بندوں سے سوال بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا ہے فرشتوں کیسے پاتے جگہ رہے ہیں فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ بنا نارے سو اکمیوں کا قاتل ہے عملے ترس جانم میں جانا چاہتے ہیں دوسرے فرشتے کہنے لگے یا اللہ بیشہ قاتل ہے لیکن ترے مقبول بندوں کی جانم سطر کر روا کرتا ترے مقبول بندوں کی جانم سطر کر رہا تھا اللہ کے بھئیوں کی جس پر بھی سے حاصل ہو گئی تھی اس لیے ہمیں ذریع کر جائے گے اللہ نے فرمایا فرشتوں اس طرح کرو اپنے آپس میں جھگڑو نہیں بلکہ پیسا اس طرح کر لو زمین کی پمائش کرو جس طرح پمائش زیادہ ہوگی وہ بارے فرشتے لے جائے وہ فرشتے جس طرح بجل خراب کا معاملہ بکتا ہے وہ لے جائے فرشتوں نے آگا فرشتوں نے زمین کی پمائش کی اس کے جھر کی جائمی بریئй دی جب زمین کی پمائش کرنے لگے اللہ نے فرمایا اے زمین پھیل جاؤ، پھیل جاؤ، پھیل جاؤ زمین پھیل گئے فرشتوں نے پمائش کی اس کے بعد س snacks جندر کے پرجتوں کو پمائش کرو انہوں نے اس طرح کی پمائش کی جو اللہ کے ولیوں کی بس دی تھی جب وہ فرشتا میں پمائش کی زمین کی اللہ نے فرمایا ہے زدین اکچھی ہو جاؤ اکچھی ہو جاؤ اکچھی ہو جاؤ اللہ کے بلیوں کی بستی کی جانے اور جاؤ اس کی محیم پڑی گی سبھی دوز ہو گئی کمانوز ہو گئی قریب ہو گئی بچ کو نکھایا اللہ اس طرح فسرہ تھوڑا ہے فرمایا فرمجھے چلو مجھے حیاتی ہے کہ جو بندہ میرے بندوں کی طرح جانے کا سکر کرنے بہراتہ کر لے اور اس حال میں بنہ دارو جتنا مردی بنہ دارو لیکن میں اس کی گناہ تو نہیں دیتا بلیوں کے ساتھ نسبتا رشتہ دے گوانے دیتا اب بلیوں بلی اسرائیل کے بلی اس امت مصطفیٰ کے بلیوں کی بات نہیں ہو جائی بلی اسرائیل کے بلی بلی اسرائیل کے بلی یہ اللہ کے نبی کے حرمان ہے اگر بلی اسرائیل کے بلیوں کی یہ شرعہ ہے یہ ہمیں کہتا ہے جو پہنچے نہیں ہیں اللہ اس پر اتنا کرم کردیتا ہے جو ان کے طرم ابھی پہنچا نہیں ہے � Contrate ملانس پر ماغھ جاتا ہے اللہ اس پر اتنا کرم کردیتا ہے جو جناب بواندہ دم کا لی میری کے در پہ پونچ جاتا ہے جو اس کے آدم کے بربار پہ پہنچ جاتا ہے جو پاپا پہی کرجے شکر کے در پہ پہنچ جاتا ہے جو بتا حجہ شہر مشاہ أبسہ کبھن جاتا ہے سلام grants بیر میرا علی شاہ کے پیر پہنچاتا ہے جو کنے کے تاجدار پہنچاتا ہے جو پری سنگاڑ پہنچاتا ہے جو اللہ کے ولیوں کے در پہنچاتا ہے جو میرے پیر کے در پر آج دارے دیو شریفظہ کسیلے پہنچاتا ہے جو آسدنہ کے ولیوں کے در پہنچاتا ہے اگر وہاں سا mijnبت کے ولیوں کے در پر بنidgeمنissement پہنچا نہیں رب پھر بھی اتنا کرم فرما دیتا ہے تو مصطفیٰ کے بھر کے بھریوں کے در پہ پہنچائے اس پر رب کتنا کرم کرے گا اس لیے کہتے ہیں بھریوں کے دربار پہ جایا کرو اس لیے سے جایا کرو کہ ان پر تو اللہ کا کرم ہے ہی ہے ان کیسے کہ ہم پر بھی کرم ہو جائے ایک منیر ایمان بھری سمجھ سکتا ہے ہم کیسے جائے جو کوئی باتیں کہاں سمجھائیں اس لیے دارتہ دربار پہ کھڑے ہو گا دارتہ دربار پہ حضی پیش کی دارتہ دربار پہ حضی پیش کی اللہ کا اکبار پہ وہ ہدا بات کھلے وہ سار و نموز کھلے توہان پہ توہر نہیں کھلتے میں وہ رات بھی لگتے لیکن وہ رات نہیں کھلتے یہ رات والی رات کی باتیں جانتے ہیں اللہ کا اکبار بولے کہ نگاہِ بلی میں وہ تاثیر دیکھیں بولو نگاہِ بلی میں وہ تاثیر دیکھیں اس محبت نہ پڑھو جاتا ساگھنا تو سمر کر کے ان کا اُس سے پاک آ رہا ہے انیس سفر کو یہ بھی چار دن یا دو دن کے بعد اُس سے پاک آ رہا ہے تو سامی کے مطرم اُن کا اُس سے پاک آ رہا ہے اور ہمارا ایمان ہے اگر عاصف بن برقیہ عبدالسلمان کو بھائے کے ایک ہزار میر دور ملکہ بلکیس کے تخت کو دیت بھی لیتا ہے اور عاصف بھی کھ دیتا ہے ملکہ بلکیس کا تخت اگر عاصف بن برقیہ عبداللی دیشان ہے جرا عبدالسلمان کا امتی ہے جرا مصطفیٰ سارے جمعید سلطان کا امتی داتا ہے یہ گریوں تھی نظر دانا پڑھو رہا ہے عبدالسلمان کا امتی ہے اسی وقتنا پڑھو جس طرح علامہ اقبال پڑھا تسام نظر پڑھنی پھر دنیا میں علامہ اقبال علامہ اقبال ہو گئی ہے اسی وقت سلام نہ کرتے سور کر کے پڑھو نگاہِ ولی میں متاثر دیکھیں نگاہِ ولی میں متاثر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ ولی میں متاثر دیکھیں خاجہ ملیدی چیز تھی عجمیر شریف کے دربار آپ پرمیت اللہ تعالیٰ جب آئے نا ایران سے سبر کرتے کرتے ہیں اور سے بزر ہوا تو داتا صاحب کے دربار پر آدھی بیشتیں داتا صاحب کے دربار پر آدھی بیشتیں اللہ کے ولی حضرہ خاجہ ملیدی چیز تھی عجمیری داتا صاحب کے دربار پر آئے تو یہاں بیٹھیں اور وہ اسرار اور اموز نظر آئے آپ نے یہاں چلا کیا آپ چاریس دن پر آنٹھ آئے چاریس دن پھرنے کے بعد جواب اللہ کے ولی حضرہ خاجہ خاجہ ملیدی چیز تھی عجمیری داتا صاحب کے دربار سے رکھ سکونے لگے عجمیر شریف انڈیا کی دربار جانے لگے تو خاجہ ملیدی چیز تھی عجمیری ہے فارسی دبان بولنے والے انہوں نے ایک شیر پڑا کہ لوگوں تمہیں کیا پڑتا ہے کتنا درازلہ کے ولی کرے اس ہر زمین کو چمکا رہا ہے پہوڑ کی زمین پر اللہ کے توحیر کا نور کو کھیر رہا ہے آجا بری نواز بولے گنج با شفید آدم مظہر نور خدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے راجہ سمدر صاحب ہوں ساڑے قرآن کردلی ایم سی آر روڈ پہ ساڑے دن صاحب مسجد جہاں بڑی محمد کر رہے تھے راجہ آپ کے لئے دوڑے پیچھے جبا پڑھ ساں اے ساڑی اس مسجد قویٹی نے ماشاءاللہ پہنان سیکٹری ہی ایسا نہیں ہے بڑا مسئلہ ہمیں جنمت کی تھی راج بڑی محمد ایزار کر رہے تھے اللہ نے اسلام کرتے ہیں 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 کیا؟ حجہ بری نواز نے گولا حجہ بری نواز کرنے لگے گنج باش پیس آلم مظہر نور خدا نا کسا راپی کامل کامل نا را 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 رما آپ برماتے ہیں یہاں گناہ گار آتے ہیں ان نا کے ساتھ ہیں نا کسی مرات گناہ گار گناہ گار آتے ہیں اللہ کا یہ ولی داتا علی حجمہ علی ان کو نیکوکار بنا دیتا ہے اور جو نیکوکار اس کے در پر آتے ہیں انہیں بلند درجوں سے بلند کروا دیتا ہے ان کے درجیں بلند کروا دیتا ہے حضور داتا علی بیرے رحمت اللہ تعالیٰ کی خرامہ ہوت ساری ہیں میں نے پیان کر کے ختم کرتا ہوں آپ نے جب دور کے اندر آئے تو راجہ جوگی ایک ہندو تھا اب جس کی قبر بھی ہے داتا صاحب کے دربار کے ساتھ پایا شہر کے ہندی بھی اس کی قبر تختی پر لٹھا ہوا ہے تو وہ جانوکار تھا ہندو تھا راجہ جوگی تو بعد میں مسلمان ہو گیا اگر داتا صاحب کا خلیفہ بنا اور آج دن تک اس کی نصر ہی داتا صاحب کے دربار کی مجاوے رہے ہیں انہوں نے جائے والا وہ ہندو کا دودھ دینا نا اور آج دوگی کو جا کے جو نہیں دے دخان ہے جو مائی نہیں دیتی تھی جا کر دودھ گڑوا بھائیں تو اس کی جو فینت سے دینا وہ قدر بیار کرتی تھی اور آج دوگی جناب والا دودھ جو اس پنی دیتا تھا تو وہ جادو کا کماغ کا اس کے پاس تو رضیر علم تھا اس کے پاس ذریر علم کہ لیں رضیر علم تھا اس کے پاس جادو کا اس کے داد وہ ایسا جادو کرتا کہ وہ جو دودھ نہیں دیتا تھا تھانا کرتا یا جو مائی دودھ نہیں دیتی تھی اس کی بیس دوسری دن جب وہ دھنوں کا آد لگا دیتی تو دھنوں میں دودھ کی بجائے خون نکلتا اسی لئے ڈرتے تھے لوگ تو وہ دودھ کا پیدا گڑوا ہے جناب علیہ وسی کے پاس جا کر اور وہ دریائے راوی میں اسی طرح پاہ دیتا تھا بہت ہوئی نے تو اتن دادہ سا بیٹھے تھے ایسی طرح پاہی ادھر آئے پاہی جا رہی ہے کہ آپ دودھ کا گڑوا ہے کیا ہے دودھ ہے کہ ہمیں اسے پیسے لو پھر دے تو نہیں نہیں یہ راجہ جو بھی کو دینا نہ دیا تو ہماری بہنسٹ کا صبح خون دے گی دودھ کی بجائے اب یہ بات چوئی ہے دادہ ساں نے کہا ہماری دودھ ہمیں دے پیسے لے اٹھا جاؤ انشاءاللہ پہلے سے جاتا بہنسٹ دودھ بھی دے گی خون نہیں دے گی اور دودھ بھی بھی اضافہ ہوگا بھائی میں دیکھنا نا چہرہ سید کا چہرہ تھا آئی جی امام حسن کی اولاد سے تھی دادہ لیے بھائی اصلی سید حسن سید کا چہرہ تھا ایک صورت روشن چہرہ پھر اللہ پہ بھلی ہو صرف سید نہیں پھر اللہ کا بھلی پروقت کا کلندر مقبول پر مزیدہ اللہ کا بھلی چہرہ کا نور کتنا ہوتا ہے جب چہرہ دیکھتا نا بھائی نے کہا چہرہ تو جوچے کر نہیں نظر آتا چہرہ دیکھتا نا بھائی دوسرے دن مائی کے دو 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 ہے پہنسوں کے اندر پہنسوں کے خانوں سے دودھ نکلا 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 پتن بھر گئے سارے گھر کے پتنگ در گئے ساتھ والے پروشنوں کو جا کر گا اے میری پروشنی اور کو آؤ جس کے بعد دودھ رہی ہے میرے پاس آؤ گا تمہیں بھو دیتی ہو وہ کہنے رکی اتنی امیر کمشی ہو گئی اتنی امیر کمشی ہو گئی کہاں دے تو بھاٹی کے پہ بابایا ہے اللہ کا مطمول بندہ ہے مشرمانوں کا ایمان ہے اللہ رسول کا نام لے رہا ہے اس لیے مجھے کاندو کا پڑھا دے پیسے بھی دیئے دعا بھی دیئے اس کی وجہ سے میری پیسے دودھ اتنا زیادہ دیر ہی ہے اس لیے میں تک شیل کر رہی ہوں اللہ کو نگا کر یہ بات دے تو چانہ میرمیر اس کے پانے چاہے یہ کس کا کمان ہے او مولی پولی مائی اور تو پولے کرو سمدھر کے پان داتا ساں کے باہرے لے جب داتا ساں کے باہرے میں آتی اور تنے پچھا کون ہے جس کی وجہ سے ترے گھر میں کمان ہوئے وہ پوڑی مائی کہنے لگی یہ جو میرے گھر میں دودھ زیادہ دے کا کمان ہے اس سونے چیرے والے کا سوڑا چلا لے اس سونے چیرے والے سیدھت کا کمان ہے کہ ہماری گھر سے دودھ زیادہ دے رہی ہے جب یہ باہر گئی ہے انہوں نے بھی کہا ہم بھی دے گی آج میں بار ساریوں میں اور تجھے کاؤکن ہے جیان پر دودھ کا نظانہ بھی بیش کر رہی ہے اور اسلام کا نظانہ بھی لے رہی ہے ادھر تریاں بھی چمک رہی ہے تاتا ساں بھی مو گیا ہر بھی چمکارے ترمہ پڑھ کے مسلمانوں نے لگ پڑے راجہ جو کی تو بتا چلا دوٹے ہوئی آیا کہنے لگا میرے جسال کوئی ہے نہیں میرے چاہدو کے سامنے پڑے پڑے مسلمان نہیں دکھ سکے دیکھاؤنا ہے جو میرے سامنے دکھ سکے جب آیا ہے کہنے لگا بابا ہمیں بھی منتر دکھا تیرے پاس کون سمندر ہے آپ نے کہا ہم جن پر منتر والے نہیں ہے ہم کو رب کے خطر اور ترمہ لے اس کی تو ہی تنور لوگوں کو دیکھتی ہے اور وہ ہماری مزنگے کا نور ہم نے آتا کرماتا ہے ہماری یہ چاہتے وہ رب کے جو چلا رکھتا ہے جب اس نے کہا نہیں نہیں کوئی جنتر دکھا آخر پار جن پر منتر کوئی نہ دیکھ سکا وہ کنے لگا چاندھے میرا جمال دے وہ جاتو رکھے جوگیں جاتو کرتے جاتو کے دور سے اور نے لپنا دکھا سامنے دکھا لوگر آر ہو رئی ہے کلمہ پرنے والے پریشوان ہو رئی ہے دکھا سامنے کے جوٹی اٹھائیں اوپر پہ کی جتا ہو رہا تھا اس کے اوپر دکھا سامنے کی جوٹی ہوتے لگ پڑے اوپر سے جوٹے پڑے اور دکھا کے قدموں میں را جو کی آدھروں کے گھرے لگا اے اللہ کے ولی آج دل پر کوئی مسلمان میرے سامنے نے دیکھ سکا اگر ترے جوٹی کا یہ کمال ہے اسی وقت قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تاتا کے قدموں میں کربان ہو گیا وہ کینے تو میں مر گیا اے حرن شکل دی اوپا جی یارو اے حرن شکل دی موگو اے حرن شکل دی اے حرن شکل دی پر خوشت دی کورو اے حرن شکل دی اے حرن شکل دی اور موگو